ملی رونڈنگ کیس میں حمدہ شباز کی زمانت منظوری ہائی کارٹ آرڈر آج اعتصاب دالت پیش کیے جائیں گے روگ کار جاری ہونے پر ایک سال دو ماہ بعد لیگی رہنما کی آج رہائی متوقع وزیراعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پسیریالہ سے ملاقات سینٹ کے بلا مقابلہ منتقہ براقین کے ساتھ بیٹھ گو گی بلدیاتی انتخابات کی تیہاہیوں اور ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی چاہے گی پھر دوسر آشک آبان کہتی ہیں مجرم لیگ ماہو تشریدہ کر کے نفرت پھیلانا چاہتی ہے اب جھوٹ نہیں چلے گا فنی خرابیاں اور آپریشنل وجوہات جہاز اور ٹرینز لیٹ لاہور آنے اور جانے والی گیارہ پروازیں متاثر آٹھ منصوب تین تاخیر کا شکار ائرپورٹ پہنچنے والے مسافر کھا چالیس ٹرینز کی آمد اور روانگی کا شیڈیول بھی درہن برہن بہار کا موسم باہو کے شہر میں پھول نہیں کچھرے کے امبا پوش علاقوں میں بھی پورا کرکٹی بھرمات جناح اسپتال میں صفائی کا براہار جوہر ٹاؤن ای بلاغ بھلا چوک میں کورے کے دھیر گشنے راوی نیو شالی ماہ کالونی ٹاؤنشپ افاقی کالونی کا بھی براہار بدبور تافن سے سانس نینا دشوار الڈیو ایم سی نے شہروں کو بیاسرہ چھوڑ دیا موچیں ختم یکم مارس سے تعلیمی داروں میں مکمل کلاسز کا آخاز حکومت کا تعلیمی سرگرمیاں معمول پر لانے کا اعلان ہفتے میں پانس روز پڑھائی ہو گی مندرہ مارس سے کاروبار بھی مکمل اوپن شادی ہال مارکیز سینما گھروں کے دربا سے کھلیں گے پی ایس ایل کے لیے گراؤن بھرے گا پچھاس دیسے شائقین لائیو میچ کا لطف اٹھائیں گے ہزاروں مزدوروں کے چہرے کے لٹھے پی ایم اے کا حکومتی فیصلہ سے اختلق پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کا آدھا استعمال سوائے نشان تین سو سنتی سرف میں سے ایک سو باہنے رکھی سکیموں کی منظوری خرد صرف ایک سو تئیس سرف ہوئے انفرسٹرکچر زباہی کے دہان پر سیر زمین پاہن کی قلت بے در ہی استعمال روپی کا منطوبہ نہ کھا حکومت تین سال بعد کی وارٹر میٹر نہ لگا سکی دس سرف کے منطوبے کے لیے سرمایہ کار نہ ملا ہاتھ اٹھایا نہ ہی وورڈ چھپایا سینٹ الیکشن یا سیلیکشن پنجاب کے تمام گیارہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب پی ٹی آئی اتحاد شہ نولی کے حصے میں پانچ نشستیں آئیں سیف اللہ نیازی اجاز صادری اور انعباس دریسٹر علی زفر کامیات کافلی کے کامل علی آگا منتخب آزم نظیر طارق ساجد میر عرفان صدیقی افان خان شامل خباتین کے نشستوں پر ڈاکٹر زرکا اور صادیہ باسی منتخب نوٹیفکیشن تین مارچ کو ہوگا این اے پچھتر ڈسکا کا زمنی الیکشن کل ادھم الیکشن کمیشن کا تاریخی ایکشن دھاکنی میں ملوث کمیشنر بلزار حسین اور آفیو ریاس نظیر گارہ کو ہٹا ہی کا حکم ڈی سی سیاہ کورز اشاندہ شاہی اور ڈی پیو حسن عصدالوی بھی مختل اسسسٹنٹ کمیشنر ڈسکا عصیف حسین بھی ذات میں آ کر چیف سیکریٹری اور آجی پنجاب چار مارچ کو طلب لاپتہ پریزائٹنگ افسران پر مقدمہ بنے گا تین سال جیل ہو سکتی ہے کورونا کی تباہ کاریاں جاری مسید گیارہ افراد چاند سے گئے دو سو اٹھتر نیوے مار ایم پی اے ندیم کامران بھی شکار چیرمن ریلوے حبیب گلانی کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا کورونا کبھی بھی پلٹ کروار کر سکتا ہے دس فیصد مریض دوسری اور چار فیصد تیسری بار بیمار ہوئے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں وائس چانسٹر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم نے خبردار کر دیا تباہ کانس تعلیمی نظام پر بڑا ڈاکہ میٹرک میں امنی انتہانہ نہیں ہوں گے پھر بھی پچیس لاکھ پریٹیکل کافیوں کی چھپائی کیوں کی گئی تیس کرو کس کی جیت میں جائیں گے اتسازہ کا پنجاب بورٹ کے فیصلے پر سخت رد عمل کافیوں کی چھپائی روکنے کا مطالبہ بازار میں بھی مہنگائی کی اینٹری سستہ بازار اب سستہ نہ رہا حکومت نے غریب کے تن ڈھانپنے پر بھی ٹیکس بڑھا دیا پرانے کپڑوں کا بندل چار زار روپے تک مہنگا غریب ہی نہیں تادر بیچیک اٹھے عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی کے خلاف احتجاج بٹا چوک میں حکومت مخالف نہ رہے پنجاب امرجنسی سرویس ترمیمی بل ایجنڈے پر کیوں نہیں سپیکر چوکری پروی زلاہی برہم کہا اب ریوکریسی کے پیچھے چھپے لوگوں کو جانتا ہوں مگر لحاظ کر رہا ہوں بلانے تک اجلاس نہیں چلے گا آپ ایک ہی بندے کو تاہیہ بیچھی لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں وزیر کانون راجہ بشارت کا جواب راوی کنارے نیا شہر بسانے کی تیاری ریور راوی اتھارٹھی اور کسانوں میں ڈیڈ لوگ برقرار ایکشن کمیٹی کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاز راوی اتبن پروجیکٹ کے محال پر کیا اثرات پڑیں گے ہائی کوٹ کا جائزے کے لیے بین الاکوامی کنسلٹنٹ تائینات کرنے کا حکم پولس میں خاتین کی بھرتی امید واہو کا احتجاز ذمہ داران پر منپسندوں کو نوازنے اور دور وقت سے پہلے ختم کرنے کا الزام بیدیاں روڈ ٹرافک کے لیے بند کر دیا خوب نارباسی سیل ٹیکس ریجسٹریشن کے بغیر کروڑوں کا کاروبار پلاسٹک انڈسٹری میں ٹیکس چوری کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز لیاقت پلاسٹک انڈسٹری پر انٹیلیجنس یونٹ کا چھاپا ریکارڈ سار ادھر سوشل سیکیورٹی کنٹیبیوشن کے لیے امنیسٹی مطارف نادہ ہندہ فیکٹیوں پر پچاس ویسد جرمانہ موافق کا نوٹیفکیشن جاری لیسکو نارڈرین سرکل میں بڑے پیماغی پر بسٹی چوری کا انکشاف کمرشل اور سنتی سیکٹر کے چار سو سیزار میٹر غائی ایف آئی ای نے اٹھائیس ملازمی کے خلاف مقدمات ارج کر لیا حفاظت ٹیکوں میں استعمال ہونے والی سرنجوں کی کباریوں کو فروخت انکوائری میں جرم ثابت ڈی 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 او نشتر ٹاؤن ڈاکٹر غوث احمد کو عہدے سے ہٹا دیا کیا ڈی 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 او گل برگ ڈاکٹر فراز رشید ای وی ایس سلمان کی بھی چھٹی معاملہ انٹی کرپشن کو جائے گا پتنگ بازی ناقابل موافع جرم کسی علاقے میں گڑی اڑی تو زمدہ ایس سے چھو ہوگا آئی جی پنچھاپ کی وارننگ پولیس ٹیموں کو گشت بڑھانے کا حکم دو ماہ میں پانسو تین تالیس گڑی باز گرفتار پانسو نس پر مقدمات ترچ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وزہو کا یوم بلادت اہل ایمان خوشی سے سرشاہ شہر بھر میں تکاری جوہر ٹاؤن اکبال ٹاؤن ساندہ میں کیک کاتے گئے پلنچیا ٹاؤن میں ٹیمی ڈزانہ کی گھر محفلے ملا آزم نظیر تار بلا مقابلہ پتنگ بازی ناقابل موافع جرم کسی علاقے میں گڑی اڑی تو زمدہ ایس سے چھو ہوگا آئی جی پنچھاپ کی وارننگ پولیس ٹیموں کو گشت بڑھانے کا حکم دو ماہ میں پانسو تینٹالیس گھڑی باز گرفتار پانسو نس پر مقدمات ترچ ہوئے حضرت علی کرم اللہ وزہو کا یوم بلادت اہل ایمان خوشی سے سرشاہ شہر بھر میں تکاری جوہر ٹاؤن اکبال ٹاؤن ساندہ میں کیک کاتے گئے پلنچیا ٹاؤن میں ٹیمی ڈزانہ کی گھر محفلے ملا آزم نظیر تار بلا مقابلہ سینیٹر منتقر بکلا رہنما خوش انڈیپینڈنٹ گروپ کیفیزو رحمان چہدری کا استقبالیا احسن بھون عابل ساکی نسو چشتی بابر وحی تاہر نسول اللہ وڑائچ کی شرکت موسن ورک فرہاد علی شاہ ملک سرو ترانہ احمد شہزاد سمید دیگر بکلا رہنما شریک ہوئے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ثقافت کے رنگ پشتون کلچرل فیسٹیبل منائے گیا ریوائیتی کھانوں کے ساتھ میوزک کا بھی ترکہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آسکر زیدی بھی خوشیوں کے رنگوں میں رنگ گئے اتحاد بنجاب پولر کپ میں کانٹھے کے مقابلے ڈی ایس پولر اور اے ایس سی کی ٹیمز تیسرے دن کی فاتح رہی اور لاہور آرس کانسل میں طلبہ کے درمیان گائی کی کا مقابلہ مقبول گیت اور خسنے پیش حامد علی خان ترہنم ناز اور استاد عبدالراؤف نے مصنف کے منصف کے فرائض سر انچان کیے